ٹک ٹوک پر آنے والے بہت سے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے بعض ان میں ایسے ہوتے ہیں جو فنی ویڈیوز بناتے ہیں بعض ان میں ہوتے ہیں کہ جو تعلیم یعنی ایڈوکیشن پر بات کرتے ہیں اب دیکھیں ٹک ٹوک پر اپنے بچوں کو لانا یہ ان کے والدین کے بغیر نہیں ہو سکتا اب اکثر جو آتے ہیں جو نوے فیصد تک جو دیکھے گئے ہیں اس کی جو تعداد بتائی جاتی ہے وہ بچے اکثر کیا کرتے ہیں فنی ویڈیوز بناتے ہیں اب دیکھیں یہاں پر پاکستان میں یا پاکستان سے باہر بھی ہو لوگ اتنے فارد اور فضول نہیں ہیں کہ وہ آپ کے مزاق سنیں میرے ان کے والدین سے یہ گزارش ہے کہ آج آپ اپنے بچے کی جو مستقبل دیکھ رہے ہیں وہ وہ مستقبل نہیں ہے جو آپ سوچ رہے ہیں آپ نے اس بچے کے مستقبل کو اپنے ہاتھ سے توڑا ہے مروڑا ہے آج آپ اس کے کمائی کے پیسے کا رہے ہیں یہ گویا اس طرح ہے جیسے ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کو کہیں لیبر بنایا جائے اگر آپ اس کو لیبر نہیں بنا سکتے اس سے آپ مزدوری اور دیاری نہیں کروا سکتے تو ٹک ٹوک پر بھی اس کو بٹا کر اس کی کمائی نہ کھائے اور اس طرح پھر وہ بچہ ہے کہ جس کے تعلیم کا وقت ہو جس کا اپنے مستقبل کے بارے میں کچھ سوچنے کا وقت ہو اس وقت کو آپ لے رہے ہیں یہ آپ کا اس طرح کا کرنا یہ آپ کا اپنے بچے کے ساتھ یہ گویا ایسا ہے کہ جیسے کسی بچے کی ٹانگ یا ہارٹ ٹوٹ جائے آپ کو ڈاکٹر کہے کہ اس کا آپریشن کرنا ہے اور آپ کہے کہ نہیں میرا بچہ ہے اس کو درد ہوگا آپ یہ نہیں کہیں گے بلکہ آپ کہیں گے کہ جی جتنا بھی درد ہو بس اس کا پاؤں ٹیک ہونا چاہیے تو اس درد کو آپ اس درد کو ابھی چھپا رہے ہیں لیکن یہی درد کل کو آپ کے لئے کینسر اور فالج بنے گا لہٰذا ایسے بچوں کا ٹک ٹوک پر آنا اور ان کو لے کر آنا یہ اچھی چیز نہیں ہے ان کے والدین سے میری گزارش ہے کہ ان کے مستقبل کے بارے میں ان کے روشن مستقبل کے بارے میں ان کو گائٹ کرے ان کو اس کے بارے میں تعلیم اور تربیت دیں یہ چیزیں جو آپ سکھا رہے ہیں یہ فنی ویڈیو بنانا یہ مزاق کرنا ٹک ٹوک پر یہ کیا سبق ہے یہ یہی سبق ہے کہ آپ اس کو ایک میراسی بنا رہے ہیں ایک دولت بنا رہے ہیں ایک مسخرہ بنا رہے ہیں تو کیا آپ اپنے بچے کو یہ بنانا پسند کرتے ہیں اگر کرتے ہیں تو وہ الگ بات ہے اگر نہیں کرتے تو خدا رہا اپنے بچوں کے مستقبل سے کلوار نہ کریں موسیقی موسیقی